اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں امران سادھیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ال جی کا پچپن انچ کا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن کر لیا اس میں فالڈ کیا ہے سبجھ میں میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مدر بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ٹیکون بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا بیک لائٹ بورڈ ٹھیک ہے یہ پچپن انچ کا ایل ایڈی ٹی وی ہے تو یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے ٹھیک ہے اس کی سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہو رہی جیسا کہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں پاور دینے لگا ہوں سب سے بہتے ہیں ہم اس کو پاور دیں گے تو میں نے اس کو پاور دے لیا ٹھیک ہے یہ اس کا پاور کیبل تو ابھی اس کا جو یہاں پہ ریڈ انڈی کے ٹرے وہ آن ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو نیچے سے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ انڈی کے ٹرے اس کا آن ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ریڈ انڈی کے ٹرے آن ہے لیکن یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اس کی سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ اس میں فارڈ ہے میں آپ کو اس کا موڈل دکھاتا ہوں پہلے تو جی یہ اس کا موڈل ہے ال جی ڈبل فائیو ایل ایکس سکس فائی ڈبل زیرو ٹھیک ہے یہ اس کا موڈل نمبر ہے تو جی فرنڈز یہ اس کا مدربورڈ ہے ٹھیک ہے تو میں نے فارڈ ٹریس کیا ہے اس کا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں فارڈ کہاں پہ ہے اور کیا فارڈ ہے اس میں ٹھیک ہے یہ اس کی مین چپ اس کے نیچے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایک چپ لگی ہوئی ہے یہ بھائی ٹھیک ہے یہ چپ اس کی خراب ہے جس کی وجہ سے اس کی سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہو پا رہی ٹھیک ہے تو جیسا کہ سکرین کو اوپر آپ اس کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اس آئی سی کا تو یہ آئی سی اس کا خراب ہے جس کی وجہ سے اس کی سٹینڈ بائی جو ہے وہ اوپن نہیں ہو پا رہی ٹھیک ہے ریڈ ڈی کے ٹھیک رہا ہون ہے بس سٹینڈ بائی موڈ میں سیٹ ہے تو پرحال چلو اس کو اوپن کر لیتے ہیں بورڈ کو بورڈ کو اوپن کر کے پھر اس کو ریپلیس کرتے ہیں اس چپ کو ٹھیک ہے اس کی جگہ پر نئی ایڈ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارا فالڈ دور ہوا کرنی ٹھیک ہے یہ میں نے سکریو ریموڈ کر لی ہے بورڈ کے ٹھیک ہے اب ہم اس بورڈ کے اس آئی سی کو ریپلیس کریں ٹھیک ہے یہ جو آئی سی ہے یہ چپ لگی ہوئی ہے ہم اس کو ریموڈ کر لیتے ہیں اس کی جگہ پہ نئی ایڈ کریں گے جو کہ ٹھیک ہوگی پھر اس کو ارزال چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کو ریموڈ کرنے لگا ہوں ہم اس کو ریموڈ کر لیتے ہیں بہت ہی اتیاد کے ساتھ ریموڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ رسسٹنس ہیں اور ایس ایم ڈی کپیسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو اتیاد کرنی ہے کہ کہیں وہ نہ ریموڈ ہو جائیں ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو اتیاد کے ساتھ ریموڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ریموو کر لیا ہے موسیقی یہ اس کی حراب ہے جس کی وجہ سے اس کا ڈسپلی نہیں بانواتے ہیں یہاں اسے میں نے ریموو کر لیا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے کہ اس کے پرنٹ ساف کریں گے اچھی طرح سے پرنٹ ساف کر کے ریسولڈ کر کے پھر اس کے اوپر توسری اس کی چپ لگائیں گے پھر دیکھیں پھر دیکھیں یہ میں نے ریموک کر دی اس کا نمبر دی زیرو فائی وان تھری ایٹھیک ہے یہ نمبر اس وقت نظر آ رہا ہے کلیر کر لیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے یہ نمبر ہے تو جی فرنٹس میں نے اس کو ایڈ کرتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لگا دیا تو یہ پہلے والی چپ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے جو میں نے یہاں سے ریموک کی ہے یہ وہ ہے تو ابھی ایڈ کر دیئے میں نے وہ یہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے ساف کریں گے تھنر کے ساتھ تو پھر اس کو ایک دفعہ ٹیلی کریں گے کہیں یہ اس کے اس کی جو پن ہے وہ کہیں آپس میں ٹٹا چنا ہوئے دوسرے کے ساتھ کیونکہ یہ پری پرنٹ ہوتے ہیں اس لیے تھوڑی تیار کرنی پڑتی ہے اس میں یہ بہت ہی پری پرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے پھر دوبارہ سے یہ ہماری چپ پر حراب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کو اچھی طرح سے ساف کریں گے اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں گے کہیں یہ آپس میں ٹچ نہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل یہاں تو ابھی ہمیں بلکل کلیر نظر آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اب ہم اس کو تھوڑا خوشک ہونے دیں خوشک ہونے کے بعد ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کر کے اس کو ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جی فرینڈز میں نے بورڈ کو دوبارہ سے ایڈ کر دی ہے سکریو لگا دی ہے چیک سارے لگا دی ہے اب ہم اس کو پاور دیں گے ٹھیک ہے پاور دے کے اب اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے اس کا یہ ریڈ لائٹ آن ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے بیک لائٹ اس کی آن ہے ٹھیک ہے سیٹس فکر اوکے ہو چکا ہے تو اس میں بس فال تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اوکے یہ چپ خراب تھی چپ خراب ہونے سے ہمارا سیٹ جو ہوا سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو ابھی سیٹ اس وقت اوکے ہے بلکل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ آن ہے دیکھ سکتے ہیں موسیقی